بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصرین آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ مسلمان لائلہ تل قدر کی رات کو کیوں اہمیت دیتے ہیں مسلمان لائلہ تل قدر کی رات کو اس لیے بھی بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اسلامی عقائد کے مطابق یہ رات وہ رات ہے جب قرآن پاک جیسی مقدس کتاب دنیا پر پہلی بار نازل ہوئی تھی جیسا کہ روایتیں ہیں یہ لائلہ تل قدر کا موقع تھا جب قرآن پہلی بار آسمان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتہ جبریل کے ذریعے نازل ہوا تھا اس رات کو کئی دوسرے ناموں سے بھی پکار آ جاتا ہے جیسے کہ حکم کی رات اور قدر کی رات اس تقریب کو اسلامی روایات میں بہت مقدس سمجھا جاتا ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ رات اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں لاتی ہے اور یہ وہ موقع ہے جب پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے ان لوگوں کے لئے جو مزید جاننا چاہتے ہیں لائلہ تل قدر کی نواز کی مکمل خدایت نامہ یہ ہے لائلہ تل قدر دو ہزار بائیس کی تاریخ کی بات کی جائے تو لائلہ تل قدر دو ہزار بائیس کا صحیح دن اور تاریخ نامعلوم ہے تاہم اس بات پر عام اتفاق ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کے نوے مہینے رمضان کے مقدس مہینے کے آخری دس دنوں کی تاک راتوں میں سے ایک ہے لائلہ تل قدر کے بارے میں ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اسے آخری عشرے میں تاک راتوں میں تلاش کرو اس عقیدے کی وجہ سے رمضان کے بابرکت مہینے کے آخری دس دنوں کو اور بھی زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے امت مسلمہ کا ایک خاص فرقہ رمضان المبارک کی آخری پانچ تاک راتوں یعنی اکیسویں، تائیسویں، پچیسویں، ستائیسویں اور انتیسویں رات کو اخم سمجھتا ہے اور ستائیسویں سے پہلے کی راتوں کی اہمیت پر اسرار کرتا ہے جبکہ دوسرے فرقے انیسویں، اکیسویں اور تائیسویں کو اہم سمجھتے ہیں جہاں تائیسویں کو سب سے مقدس سمجھا جاتا ہے لیلہ تل قدر پر اگر آپ اللہ تعالیٰ کا فضل خاصل کرنا چاہتے ہیں تو لیلہ تل قدر میں کیا کرنا ہوگا؟ نمبر ایک دعائے مانگیں لیلہ تل قدر کی مقدس رات میں اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے اس رات اللہ تعالیٰ سے رحمت اور دنیا کی بھلائی مانگنی چاہی لیلہ تل قدر کے بارے میں حدیث کے مطابق جب حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا لیلہ تل قدر میں اللہ سے کیسے دعا کرے؟ تو انہیں کہا گیا کہ لیلہ تل قدر کے لیے دعا سچے دل سے پڑھے نمبر دو مسجد میں دعا میں شرکت کرے زیادہ تر مساجد تاک رات میں قرآن کی تلاوت ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کے بعد وہ دعا میں مشکول ہوتے ہیں اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے احل خانہ کے ساتھ اس دعا میں شرکت کرنے کی کوشش کریں نمبر تین قرآن پاک کی تلاوت کریں لیلہ تل قدر میں ایک اور کام قرآن مجید کی صورتوں کی تلاوت کرنا ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ لمبی لمبی صورتیں پڑھنے اور ان کی تفسیر پر گوھر کرنے سے آپ کے پچھلے گناہ صاف ہو جاتے ہیں اگر آپ کو رمضان کے مہینے میں کوئی آیات یا صورت یاد ہے جو آپ نے سنی ہے تو آپ ان کے معنی پر گوھر کریں نمبر چار صدقہ کر دینا چاہیے اسلامی ذرائع کے مطابق رمضان کے مہینے میں صدقہ دینے کا سواب ستر گناہ بڑھ جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس خاص رات میں کسی نیکی کا سواب 83 سال مسلسل نیکی کرنے کے برابر ہے نمبر پانچ اپنے احل خانہ کے ساتھ افطار کریں رمضان کے مہینے میں اپنے خاندان اور قریبی دوستوں کے ساتھ افطار کرنا ایک اچھا عمل سمجھا جاتا ہے اس سے آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ کچھ میاری وقت گزارنے میں بھی مدد ملتی ہے نمبر چھے اعتقاف کرنا اس مقدس رات میں اعتقاف کرنے سے آپ کو بہت زیادہ عجر ملے گا بہت سے مسلمان رمضان کے آخری دس دن اعتقاف میں گزارتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تنہائی میں جانے سے آپ کو اپنے عمال پر گور کرنے کا وقت ملتا ہے اور آپ کو اللہ سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کا موقع ملتا ہے اعتقاف کے دوران مادی دنیا سے رابطہ منقطع کر کے نیک عمال پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے یہ نئے مذہبی طریقوں کو شروع کرنے کے لئے بھی ایک بہترین وقت ہے جسے آپ سال بھر جاری رکھیں گے اگر لائلہ تل قدر کے فوائد کی بات کی جائے تو قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لائلہ تل قدر کی مقدس رات ہزار مہینوں سے افضل ہے یعنی اس رات میں اللہ کی عبادت کرنے سے عمر بھر کا ثواب ملتا ہے خدا کو راضی کرنے کے لئے دعاوں میں گرک ہونا چاہیے اور خدا کی رضا حاصل کرنے کے لئے دعائیں پڑھنی چاہیے موسیقا